غزوہ بنی مصطلق کے دوران پہلی بار محاجرین اور انسار کے درمیان اختلاف نبودار ہوا اور اگر رسول خدا کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا اتحاد چند نا اہل اور نادان افراد کے حوض کا شکار ہو جاتا واقعہ یوں تھا کہ ایک محاجر مرد جس کا نام جہجا بن مسعود اور ایک انساری جس کا نام سنان جہنی تھا ان کے درمیان کونے سے پانی اٹھاتے وقت جھگڑا ہوا ایک نے محاجرین کو اور دوسرے نے انسار کو مدد کیلئے بلایا دونوں فریقوں کے مسلمان جمع ہوئے لیکن تنازہ آگے نہ بڑا اور یہیں ختم ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اس آواز کو اپنے حال پر چھوڑو کیونکہ مدد طلب کرنے کی یہ صدا بہت نفرت انگیز اور بدبودار ہے یہ زمانہ جہلیت کی دعوتوں جیسی ہیں اور ان دو افراد کے دلوں سے ابھی تک جہلیت کے مضموم اثرات نہیں مٹسکے ہیں یہ دو افراد اسلام کے عظیم مکتب سے بے خبر ہیں جس نے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے اور اسلام کی نظر میں تفرقے اور انتشار کی ہر صدا بے وقت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختلاف کا صد باب کیا لیکن عبداللہ بن نبی جو مدینہ میں منافقین کا سرگنا اور اسلام سے شدید بغض اور اناد رکھتا تھا اس نے کہا ہم مدنیوں نے مکہ کے مہاجروں کو اپنی سرزمین میں بسایا انہیں دشمن کے شرط سے محفوظ رکھا اور اب ہمارا حال اس کہاوت کا مصداق ہے کہ اپنا کتا پالو تاکہ وہ تجھے ہی کاٹ لیں صدا کی قسم اگر ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو جو ہم میں غلبہ اور عزت والا ہے وہ زلت و خواری والے کو باہر نکال دے گا اس کی مراد یہ تھی کہ اہل مدینہ اہل مکہ کو باہر نکال دیں گے منافقین کی سرخیل کا یہ جملہ سورہ منافقون میں بھی مذکور ہے عبداللہ بن ابی کا یہ جملہ اس کے اردگرد بیٹھے ان عربوں پر محصر پڑا جن کے دلوں میں ابھی تک حصیبت کی جڑے موجود تھیں اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچے خوش کے سمتی سے زید بن ارکم نامی غیور نوجوان جو اس مجلس میں موجود تھا اس نے اس کے شیطانی کلام کا جواب دیا اور کہا خدا کی قسم زلیل اور خوار تم ہو وہ شخص جو اپنے اقربہ کے درمیان بے وقت ہے وہ تم ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لئے عزیز ہے اور ان کے دل آپ کی مودت سے مالا مال ہے زید بعد ازہان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبداللہ بن ابی کی فتنہ انگیزی کی خبر سنائی اور اسرار کیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کے سوا کچھ نہیں ہے عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں عبداللہ بن ابی کا سر کلم کر دوں تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں عبداللہ بن ابی کو خبر ہوئی تو فوری طور پر رسول اللہ کے پاس پہنچا اور زید بن ارکم کی دی ہوئی اطلاعات کی تردید کی کچھ خیر اندوشوں نے عبداللہ کی طرف داری کی اور کہا کہ ممکن ہے کہ زید بن ارکم نے غلطی کی ہو مسئلہ بارل ختم نہ ہوا اور رسول خدا نے مدینہ واپسی کا فرمان جاری کیا اسید بن حضیر نے آپ سے اچانک روانگی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کیا تم عبداللہ کے موقف اور فتنہ انگیزی سے بے خبر ہو اسید نے لاعلمی کا اظہار کیا اور ارز کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قدرت ہے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں عزیز اور گرامی آپ ہیں اور زلیل اور خوار وہ شخص ہے آپ کے ہجرت مکہ سے کب عوصی اور خضرجی اس کی بادشاہی پر متفق ہو گئے تھے اور اس کے لئے تاج بنانے کی گھر سے سونا چاندی جمع کر رہے تھے لیکن اسلام کا ستارہ تلو ہوا تو اس کی بادشاہی میں خلل پڑا اور لوگ اس کے حلقے سے منتشر ہوئے وہ آپ کو ان کے منتشر ہونے کا سبب سمجھتا ہے بارال فرمان خداوندی آ چکا تھا اور مسلمان تیز رفتاری مدینے کی طرف جا رہے تھے شبہ روز سفر میں تھے اور فرائز کی ادائیگی کے سوار یہ سفر جاری تھا دوسرے روز شدید گرمی اور مجاہدین کی تھکاوٹ کی شدت کے دوران اترنے کا فرمان آیا مسلمان جہاں اترے وہیں سو گئے اور تمام تلخ یادیں ان کے دلوں سے مٹ گئیں اور رسول خدا کی اس تدبیر کے نتیجے میں اختلاف کی آگ ٹنڈی ہو کر رہے گئے عبداللہ بن عبی کا بیٹا اسلام کا با ایمان اور پاک دل نوجوان اسلامی احکامات کی روح سے اپنے منافق باپ پر سب سے زیادہ مہربان تھا اس کو اپنے باپ کی ریشہ دوانیوں کی خبر ملی اور سوچنے لگا کہ رسول خدا اس کے قتل کا حکم دیں گے چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر حکم یہی ہے کہ میرے باپ کو قتل کیا جائے تو میں خود اس حکم کو نافذ کروں گا اور آپ یہ کام کسی اور کے سپرد نہ کریں کیونکہ اگر کوئی اور اس کو قتل کرے تو مجھے خوف ہے کہ عربی حمیت اور باپ سے جذباتی تعلق کی وجہ سے میرا صبر و تعمل چھن جائے اور اپنے باپ کے قاتل کو مار کر اپنا ہاتھ ایک مسلمان کے خون سے علودہ کروں اور اپنے انجام کو برباد کر دوں اس نوجوان کی یہ گفتگو اعلی ترین ایمانی تجلیات میں سے ایک ہے جس نے باپ کی معافی کی درخواست نہیں کی کیونکہ اس کو یقین تھا کہ رسول خدا جو بھی کرتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں باپ سے محبت اور عربی اخلاقیات کا تقاضی یہ تھا کہ باپ کے قاتل کو حلاق کر دے اور اسلامی معاشرے کی عمر و سکون کا تقاضی تھا کہ اس کو موت کی سزا دی جائے اور اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس پر گامزن ہو کر اسلامی مفادات بھی محفوظ ہو سکتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کی جانب سے اس کے جذبات بھی مجروح ہونے سے بچ سکتے تھے چنانچہ اس نے خود ہی فرمان کے نفاظ کے لئے آمادگی ظاہر کی تاہم اللہ کے مہربان پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن نبی کو اس قسم کی کوئی سزا دینے کا منصوبہ نہیں ہے ہم اس کے ساتھ رواداری سے پیش آئیں گے رسول خدا کا یہ کلام مسلمانوں کے لئے باعث حیرت تھا چنانچہ لانت ملامت کی ایک لہر عبداللہ بن نبی کی طرف اٹھی وہ رائے آما میں اس قدر زلیل اور رسوہ ہوا کہ اس کے بعد کسی نے اس کو لائے کے توجہ نہیں سمجھا کبھی بھی اس نے ظہار وجود نہیں کیا اور ہر واقعے میں لوگوں کی نفرت اور اتراز کا نشانہ بنا رہا اگر غزوہ بنی مصطلق کے ایام میں اس کو موت کی سزا دی جاتی تو لوگوں کی ایک جماعت اس کی حمایت کے لئے اٹھتی لیکن آپ کی قیاست کی وجہ سے اس کو وہ دن بھی دیکھنے پڑے کہ اگر آپ کسی کو بھی اس کے قتل کا حکم دیتے تو اس پر فوری طور پر عمل ہوتا ہے موسیقی موسیقی